گر حرف غلط ہوں تو مٹا کر دیکھو موجے توفاں کو توفاں میں بلا کر دیکھو میرے الفاظ پہ تو قدغن لگا دی تم نے میرے افکار پہ پہرے بٹھا کر دیکھو محروم الحرام میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا قابض فوج نے سرنگر میں مزید تین کشمیری شہید کر دیئے جبکہ متعدد کو گرفتار کر کے غیر قانونی حراستی مراقض میں منتقل کر دیا گیا تین روز میں شہدہ کی تعداد دس ہو گئی محروم الحرام میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے قابض فوج نے مزید تین کشمیری شہید کر دیئے تین روز میں شہدہ کی تعداد دس ہو گئی بھارتی فوج نے سرنگر کے نوہ علاقے پانتھا چوک میں سرچ آپریشن کی آر میں تین نوجوانوں کو شہید کیا علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس موت تل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے غیر قانونی حراستی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ظالم فوج نے اشورہ کے جلوس پر بھی پیلٹ گن کے کارتوس چلائے جس سے بیس سے زائد نوجوان زخمی ہو گئے ایک سال سے طویل لاکڈاؤن کے سبب اسپتالوں میں عدویات کی بھی شدید قلت ہے جس کے سبب زخمیوں کے علاج میں ڈاکٹروں کو شدید مشکلات سامنے آ رہی ہیں ظالم فوج آپریشن تھیٹرز میں بھی ضروری سامان پہنچانے میں رکاوٹ ہے غیر انسانی کاروائیوں کے خلاف کشمیری عوام نے شدید احتجاج کیا دوسری جانب مودی سرکار نے کشمیر میں غیر کشمیریوں کو بسانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے نئی قانون سازی سے بھارت کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی شخص مقبوضہ کشمیر کی شہریت حاصل کر سکتا ہے بھارتی سرکار غیر کشمیریوں کو پانچ دن میں شہریت فراہم کر رہی ہے اب تک چار لاکھ سے زائد ہندووں کو شہریت دی جا چکی ہے ایک بھارتی پروفیسر نے فرانسیسی خبر ایجنسی کو بتایا کہ جمع کشمیر میں ہندووں کی آبادکاری کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے ظلم کی انتہا کہ کشمیری جو صدیوں سے کشمیر میں رہتے آ رہے ہیں ان کو مستقل شہریت کے لیے پرانے کاغذات پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے